تمہارا رب اللہ ہے کہاں سے اس نے تمہاری پیدائش کو شروع کیا من تراب پھر کہاں سے ثم من ندفت پھر کہاں سے ثم خلقنا ندفت علاقہ پھر علاقہ فخلقنا العلقہ مضغا پھر مضغا فخلقنا المضغت عضاما پھر ہڈیاں فقسونا العضام لحما پھر ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ علم اللہ کی طرف سے نبی لے کر آئے کہ تمہیں بنانے والا ہے ایک رب جس کا نام ہے اللہ مٹی مٹی سے نطفہ نطفے سے جونک جونک سے لو تھڑا لو تھڑے سے ہڈیاں ہڈیوں پر گوشت گوشت پر شکل شکل پر کھال کھال کر پھر جسم میں روح فم السبیل یسرہ پھر تمہیں دنیا میں لے کر آیا فم اماتہ پھر وہی تمہیں مارتا ہے فا اکبرہ وہی تمہیں زیر زمین پہنچاتا ہے فم اذا شاء انشرہ پھر وہی تمہیں زمین سے دوبارہ نکالے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَتُمْ سَبْ اس قبروں سے نکل کر کھڑے ہوگے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَزَمِين جَگْمَغَابُ اٹھے گی اللہ کے نور سے وَجِعَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَا پھر اس دن اللہ تعالیٰ نبیوں کو لائے گا اللہ خود بھی آئے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور اللہ جہنم کو بھی لائے گا وَجِعَ يَوْمِ اِذِن بِجَهَنَّم اور اللہ جنت کو بھی لائے گا وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ اور اللہ ترازو تولنے والا میری آشائی اور قرائی کو اللہ ترازو بھی اللہ تعالیٰ لائے گا وَنَقْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُضَلَمْ نَفْسٌ شَيْحَا یہ ترازو کسی کے ظلم نہیں کرے گا کہ ڈنڈی مار دے زیادہ کو کم کر دے کم کو زیادہ کر دے ایسا کبھی نہیں کرے گا وَإِن کَانَمِ اِفْوَالَ حَبَّتٍ مِنْ خَرْدَلْ اَتَيْنَا بِهَا وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ ایک رائی کے برابر اچھائی ہے یا برائی ہے عیب ہے یا ثواب ہے نیکی ہے یا بنا ہے اللہ تعالی رائی کے برابر کوئی اللہ تعالی فرماتا میں اس کو لاؤں گا اور طرح تمہیں رکھوں گا اور طول کے تیرے سامنے کر دوں گا یہ ہے تیری زندگی کا سارا کچھ نتیجہ وَمَنْ فَقُلَكْ مَوَازِينُهُ آج تیری نیکیاں بوجھل ہیں تو تو کامیاب ہے فَقُلَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور اگر تمہاری دیکھیاں کھٹ گئیں ہیں وَمَنْ خُفَقْ مَوَازِينُهُ وَظَفَرْتُمْ نَاقَامُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ فَسَرُوا انْفُسَانْ فِي جَهَنَّمَ فَادِدُونَ آج جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے کَلْ فَحُوُ جُوَهُمْ آر آج تمہیں جلائے گی وَمُفْتِيهَا كَالِحُونَ اور تم اس میں روح سیاح ہو کر عذاب میں مقتلہ ہو کر تمہیں اس کے لئے تکیل دیے جاؤگے یہ وہ ان میں جس کا بطاق اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا اس کے لئے سوالہ انبیاء اور اس کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے ساتھ